شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں پاہم سب دوستار یہ میرے کنیل سبسکائبر ہیں آج ہم ایک کا پاہم لیٹ کریں گے فرس پور اچھی لینٹ میں ہے تو بل پاور ہمیں اچھی ہے کسی بھی کام کا ارادہ کریں گے ہنڈر پسند آپ نے کام کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے سیکنڈ پور ہوتا ہے پلیننگ کا بل پاور کا بل پاور اور پلیننگ بھی اچھی ہے بلکہ پلیننگ زیادہ کریں گے کیونکہ سیکنڈ پور زیادہ بڑھا ہے جب آپ کا سیکنڈ پور زیادہ بڑھا ہوتا ہے تو آپ پلیننگ بہت کرتے ہیں لیکن اس پلیننگ پر عمل کرنے کیلئے جس قدر مضبوط بل پاور کی ضرورت ہوئی ہے اس میں تھوڑی زی کمی آ جاتی ہے تو ایسے لوگ بیج رستے میں کام کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کبھی کبھی اور کبھی کبھی ہمت جلدی ہار جاتے ہیں تو اپنی اس خامی پر آپ کو ضرور قابو پانا چاہیے اگر آپ کے اندر یہ پائی جاتی ہے اگر بلکل آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنا کام سو فیصد مکمل کرتے ہیں اپنا کام مضورہ نہیں چھوڑتے تو بیل این گوڈ یہ آپ کے لئے بہت اچھی بات ہے اب بات کریں گے یہاں پہ آپ کی جو گدہ ہی بن رہی ہے وہ تھوڑی سی اوپن ہے تو باقی زیادہ میں روپے پیسے کی کمی بلکل آپ کو نہیں ہوگی لیکن زندگی میں سٹرگل پرابرم مشکلات یہ آپ کو اچھی خاصی زندگی میں دیکھنی پڑیں گی فیلز ریڈنگ بھی آپ کی کافی حد تک اچھی ہے بندے کا چیرہ دیکھ کے آپ کو پہچان دیتی ہیں لیکن کہیں نہ کہیں آپ غلط لوگوں پر بھی کبھی کبھی اعتبار کر سکتے ہیں کیونکہ زندگی میں دھوکہ کھانے کے چانسز بھی ہیں اور کہیں نہ کہیں آپ روپے پیسے کا لاؤس بھی کر سکتے ہیں تو بلکل سوچ سمجھ کے آپ نے زندگی گزارنی ہے اور کسی بھی ان ناؤن بننے پر آنکھیں بند کر تو اعتبار بلکل نہیں کرنا زندگی کی لائن کو دیکھا جائے تو زندگی کی لائن شروع سے ہی کافی زیادہ سٹرگل آپ کی زندگی میں رہی ہیں کوئی نہ کوئی ٹینشن آپ کی لائف میں چلتی رہی ہے اگر آپ یہاں سے لیکے یہاں تک لیکھیں تو کم کم چالیس سال کی عمر تک تو آپ کی زندگی میں سلسل سٹرگل آپ کی زندگی میں رہی ہے اور یہاں سے پھر مریف مصفت پر لائنیں نیچے کی طرف بھی گر رہی ہیں جو بتا رہی ہیں کہ غصہ اور ایگو آپ کے اندر پائی جاتی ہے اور غصہ اور ایگو ایک اور جگہ سے بھی نظر آ رہی ہے کہ یہ آپ کی دماغ کی لکیر اور جب دل کی لکیر اور دماغ کی لکیر بلکل سیدھی سٹیٹ ان کے سیدھی بلکل چلی جائے تو اس کو ہم سینیل لائن بھی بولتے ہیں یا ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ جذباتی ہوتے ہیں آپ دل کی بات بہت زیادہ مانتے ہیں اور ان کے اندر تھوڑی سی انتہاب سندھی زیادہ ہوتی ہے یعنی کہ آپ ایک دفعہ جب کچھ کرنے کا سوچ لیں گے تو پھر وہ آپ کر گدریں گے چاہے آپ کا اس میں نفع ہو یا نقصال ہو پھر آپ پیچھے نہیں ہتیں گے اور یہاں پر یہ جو اس کیسے کراس کے سائن بنتے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ زندگی میں انشاءاللہ آپ کو کامیابیاں ملیں گے اور زندگی میں سٹرگل بھی آئے گی کیونکہ شروع کی زندگی میں جو لائٹ لائن ہے وہ آپ کی یہ ہی بتا رہی ہے کہ بہت زیادہ مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا لیکن زندگی کھلکیر اور تمہار کھلکیر میں جب اتنا گیپ ہوتا ہے اتنا فاصلہ ہوتا ہے تو یہ بندے کی ایگو کو بڑھا دیتا ہے بندے کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز بڑھ جاتی ہیں ایسا انسان اپنی مرضی کرنے والا ہوتا ہے ایسا انسان چاہتا ہے کہ جو بھی جس طریقے سے زندگی گزار رہے کوئی ذکرہ بندہ اس کی زندگی میں انٹرسیپٹ نہ کرے کوئی ذکرہ بندہ اس کی زندگی میں مدافلت نہ کرے یہ ایسے لوگ بلکل کسی کی مدافلت کو بلکل برداشت نہیں کرتے لائف لائن تو یہی بتا رہی ہے کہ زندگی میں مشکلات پرابلم یہاں تک تیس چالیس سال کے عمر تک تو جو بھیلو ٹینشنی ہیں پرابلم میں وہ لازمی رہی ہیں جہاں پہ گوارڈین اینجل لائن بھی نظر آ رہی ہے تو یہ زندگی کی حفاظت کرنے والی لائن ہوتی ہے جہاں کہیں آپ کی زندگی کو خطرہ ہوگا تو یہ لائن جو ہے یہ آپ کو ضرور فائدہ دے گی اب اگر ہم دماغ کیل کیل کی بات کریں تو دماغ کیل کیل ماشیلائن کی جو ہے وہ دل کی لائن کے ساتھ مکس ہو کے یہاں سے پھر یہ باہر نکلی ہے تو جب دل اور دماغ کی لائن اپس میں بلکل مکس ہوتی ہے تو ایسے لوگ بہت زیادہ جذباتی فیصلے کرتے ہیں اور کبھی کبھی زندگی میں یہ غلط رسین بھی لے لیتے ہیں اور اس غلط رسین کے وجہ سے ان کی زندگی نے اچھی خاصی مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑ جاتا ہے تو تھوڑا سا جذباتی فیصلے آپ نے نہیں کرنے جتنا آپ اپنے آپ کو کول رکھیں گے اتنا آپ کے لئے اچھا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں تو دل کی لکیر بھی یہاں پہ اس طرح سے آپ کو جیسے گرڑلہ بینس نہیں مان رہا ہوتا اس طریقے سے ایک چھوٹی سی دل کی لکیر بھی اوپر نظر آ رہی ہے حالانکہ ایک دل کی لکیر یہ بھی ہے سمجھیں کہ دبل دل کی لکیر ان کے ہاتھ میں موجود ہے ایک لمبی لکیر ہے اور اس کے اوپر پھر یہ گرڑلہ بینس بھی اس طریقے سے یہ بھی اس کو ہم دل کی دوسری لکیر ہی سمجھیں گے تو یہ بندے کو زیادہ جذباتی بنا دیتی ایسا انسان دل کے تابع زندگی گزارتا ہے دل کی باتیں زیادہ مانتے اور دل کی باتیں مانتے کبھی کبھی اپنا بڑا نقصان بھی کر لیتا ہے اس کو ہم اس طریقے سے پڑھتے ہیں اور باقی آپ دیکھ لیں دل کی لائن پہ جب آپ کو اس طریقے سے جزیرے نظر آتے ہیں یا کٹ نظر آتے ہیں اس طریقے سے یا دل کی لائن ایسے نیچے کی طرف گرتی ہے تو انسان کو اپنے رشتوں سے دکھ ملتے ہیں انسان جذباتی فیصلے کرتے ہیں غلط لوگوں پر ٹرسٹ کرتے ہیں اپنے رشتوں سے بھی کبھی کبھی دکھ مل جاتے ہیں اور باہر کے لوگوں سے بھی دکھا ملتے ہیں اور یہ دل کی لائن کا دبل ہونا یہ بتاتا ہے کہ ایسا انسان بہت زیادہ جذباتی ہوتا ہے بہت زیادہ دل کی باتیں مانتے ہیں اور دل کی باتیں مانتے ہیں اپنا نقصان بھی کر لیتے ہیں اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو سفر کی لائن ان کے ہاتھ میں اچھی ہیں سفر کی لائن یہاں پہ موجود ہیں تو ٹریول یہ کریں گے بیرون ملک سفر بھی کریں گے اس کے علاوہ اگر ہم ان کی قسمت کی لگیر کی بات کریں گے تو تقریباً چالیس سال کی عمر تک تو ماشاء اللہ بڑی بہترین قسمت کی لائن اوپر جا رہی ہے چھبیس تائیس سال کی عمر میں بھی مسئلے بنے ہیں اور پھر ستائیس اٹھائیس تیس بکتیس سال کی عمر میں بھی ان کی زندگی میں پرابلم آئے ہیں اور یہاں پر بھی ایک راہو لائن نکات ہے تو تقریباً تیس سے پینتیس سال کی عمر میں بھی ان کی زندگی میں مسئلے بنے ہیں تو ان کی ستائیس اٹھائیس سال کی عمر سے لیکے تیس پینتیس تک دو تین بڑے لاؤس ان کی ہوں گے اور پینتیس سے چالیس سال کی عمر میں جا کے ان کی زندگی میں ٹھیک تھا کرائیسز آئیں گے یہاں پہ یہ ان کا ایک کام ختم ہو جائے گا پھر اس کو دوبارہ نیترے سے اس کام کو کریں گے اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں دے گا یہاں پہ جوپیٹر ماؤنٹ پہ دیکھیں تو یہاں پہ بھی ایک تھڑی لائن آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بھی انسان کو کسی بڑی کامیابی کا بتاتی ہے تو کامیابی ان کو ضرور ملے گی چاس سے ساٹھ سال کی عمر تک بھی بلکہ یہاں تک تقریباً سکسٹی ایڈ بن جاتی ہے تو سکسٹی تک بھی روپے بیسے کہ ان کو کمی نہیں ہوگی لیکن یہاں پہ ففٹی سیون پہ ایک کٹ آئے تو ففٹی سیون پہ جا کے تھوڑے تھوڑے پرابلم آنا شروع ہو جائیں گے ففٹی سیون پہ جا کے ففٹی سیون سے لیکن سکسٹی کے درمیان یہاں پہ تھوڑے سی پرابلم آئیں گے اور اس کے بعد پھر یہ قسمت کی لائن اوپر کی طرف نکل جاتی ہے تو سکسٹی کے بعد پھر ان کے مالی آلات بہتر ہو جائیں گے اور جو بھی زنگی میں کرائیسز دوں گے ان میں امید تو ہے کہ انشاءاللہ کمی آئے گی یہاں سے ایک لائن کو اگر آپ بہت گوھر سے دیکھیں تو یہاں پر بھی ایک لائن اس طرح سے کروس منا رہی ہے اگر کسی بھی طریقے سے سیٹرن پہ کروس بنے تو یہ تھوڑا سا میوسی ڈپریشن یا اول لیڈ میں جا کے کچھ نہ کچھ جو ہوتا ہے نا زمی تناؤ وہ ضرور انسان کو ملتا ہے انسان کے اندر میوسی ڈپریشن اس طرح کی پیلنگز آنا شروع ہو جاتی ہیں اور تھوڑا بہت انسان کا اول لیڈ میں جا کے روپے پیسے کا لاؤس ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے شورت کی لائن بہت زیادہ واضح نہیں ہے الکی الکی لائنیں موجود ہیں اس کا مطلب یہ کہ یہ مختلف کاموں میں اپنی قسمت ازمائی کریں گے اور ان کو کچھ نہ کچھ جو ہے اللہ تعالی ان کو کامیابیاں دے گا باقی یہاں 47 سے لے کے 55 تک یہ والا ٹائم بھی مجھے ان کا تھوڑا سا سٹگل کا لگ رہے ہیں یہ 47 سے لے کے 55 کے درمیان میں بھی ان کو سٹگل کا سامنا کرنا پڑے گا مشکلات ان کو دیکھنی پڑیں گی اب اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ بھی وہی سورتیال لذر آ رہی ہے یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں یہاں پہ جوپیٹر پہ میں بھی یہاں پہ ان کا ایک خوبصورت سٹار بن جائے اگر یہ سٹار بن جاتے تو اللہ تعالی ان کو انٹرنیشنل فیم بھی دے گا اور زندگی میں کوئی بڑا مرتبہ کام کام بھی ان کو ضرور ملے گا مرکری فنگر اگر آپ کی تھوڑی چھوٹی ہونا تو آپ کی میرک لائف میں کچھ نہ کچھ پرابلم ضرور آتی ہیں اور انسان کو کبھی کبھی سیکنڈ میرک کی طرف بھی جانا پڑتا ہے اور انسان کچھ کاموں میں لاپروائی بھی بڑھتا ہے اپنی فیلنگز کو اپنے دل میں رکھتا ہے اور اپنی باتوں کو اتنی جلدی شیئر نہیں کرتا تو یہاں پہ آپ ان کا رائٹ ہینڈ دیکھ لیں رائٹ ہینڈ پر ماشاءاللہ زنگی کی لائن بہت لمبی ہے بہترین ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زنگی دے گا مون ماؤنٹ پر سفر کی لائن بڑی زبردست لمبی ہے تو بیرون ملک سفر بھی کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیان دے گا باقی گرہ آپ ان کے ہاتھ کو مجموعی طور پر دیکھیں گے نا تو مجموعی طور پر ان کا جو ہاتھ ہے وہ ماشاءاللہ مضبوط بڑا ہاتھ ہے جب ہاتھ بڑا ہوتا ہے مضبوط ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ایسے انسان کے پاس دولت ضرور آئے گی روپیہ پیسہ ضرور آئے گا اور اس کے علاوہ جب آپ کی احتیلی سکوئر ہوتی ہے تو سکوئر احتیلی والے بہت میندی ہوتے ہیں زندگی میں سخت میند کرتے ہیں اور اپنی میند کی وجہ سے زندگی میں کامیابیان بھی حاصل کرتے ہیں یہاں پہ مرکری فنگرین کی بلکل اس کے ساتھ بلکہ یہ جو فرس فلنگ ہے اوپر جا رہی ہے کہ اس کے برابر ہے تو اس کو اچھا سمجھا جائے گا کونفیڈنٹ فلیولین کا بہت اچھا ہے زبردست ہے اور جہاں تک احتیلی کی شیپ ہے ہاتھ کی شیپ ہے ہاتھ بھی بڑا ہے ماشاءاللہ اور گوشت احتیلی ہے تو زندگی میں دولت کی کمی نہیں ہوگی روپیہ پیسے کی کمی نہیں ہوگی اور جب آپ کی سکن بڑی نرموں ملائم ہوتی ہے پنک اتھیلی آپ کی ہوتی ہے اور سکن آپ کی بڑی نرموں ملائم ہوتی ہے تو روپیہ پیسہ دولت آپ کے پاس ضرور آتا ہے اب اگر ہم بلکل بچپن سے دیکھیں تو بچپن میں ہمیں ان کی زندگی میں مشکلات پرابلم نظر آتی ہیں بچپن میں اور کی شروع میں یہ جذباتی بھی بہت تھے اور اس جذباتی پن کی وجہ سے غصے میں یا اپنے کام کچھ خراب بھی کریں گے آپ دیکھیں زندگی کی لکیر اور دماغ کی لکیر اس کے بیٹ میں یہ اس لکے سے ایکس کا سائن بانتا ہے تو یہ ایکس کا سائن یہ ایک ٹرائینگل اوپر بنا رہا ہے اور ایک ٹرائینگل نیتے بنا رہا ہے تو یہ دمرو کا سائن اس کو بولتے ہیں تو یہ جب دو ٹرائینگل ہوں تو اس کو بہت اچھا مانا گیا تو ارلی ایج میں ہی ان کو کوئی بڑی اچھی کامیابی ملے گی یا تو یہ اپنا کوئی جزنس بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے یا اپنا کاروبار بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے اس سائن کی وجہ سے ان کو زندگی بھر دولت کی کمی نہیں ہوگی روپیہ بیسا ان کے پاس آئے گا ہاں تھوڑتے جزباتی ہیں غصے میں آکے یہ اپنے کام تھوڑے خراب کر سکتے ہیں تو غصے سے بچنے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ اگر آپ زندگی کی لائن کو دیکھیں تو زندگی کی لائن ماشاءاللہ لمبی ہے جہاں تک کاری ہے تو تقریباً ستر ایسی سال ہے جو ہوگی اور وینس ماؤگین کا بڑا ماشاءاللہ بیدرین ہے ابرہ ہوئے تو زندگی میں تمام اسائشیں ان کو ملیں گے اچھا کھائیں گے اچھا پینیں گے برپور زندگی گزاریں گے اور اس کے علاوہ اگر آپ مون ماؤگین پر دیکھیں گے تو بڑی خوبصورت ان کے ہاتھ میں آپ کو سفر کی لائن بھی نظر آ رہی ہے تو سفر کی لائن بڑی شاندار ہے اس کے بعد بیرگین کی فورن سیٹلمنٹ بھی ہو سکتی ہے بیرون ملک بھی یہ جائیں گے اس کے علاوہ قسمت کی لکی نیچے سے دو شاکھا ہوگی کیٹو ماؤگ کے سیدھی اوپر کی طرف جا رہی ہے تو زندگی پر ان کو دولت کی کمی نہیں ہوگی ان کی زبردست جاب ہو جائے گی اپنا کوئی کام کرنا چاہیں گے تو وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن زیادہ چانس یہی ہے کہ جاب کریں گے کیونکہ بزنس کے لیے آپ کی یہاں سے اگلائن اوپر کی طرف جاتی ہے اور پھر یہاں پہ آپ کا منی ٹرائینگل بنتے ہیں تو منی ٹرائینگل بھی نہیں بن رہا ہو اور بزنس کی لکیری بھی نہیں ہے تو زیادہ چانس یہی ہے کہ یہ کوئی اپنا جو ہے نا کوئی جاب ویرا کر لیں گے اور اگر یہ کوئی منر ویرا جانتے ہیں تو پھر اس کو یہ لے کے آگے چل سکتے ہیں لیکن زیادہ چانس یہی ہے کہ اگر یہ جاب کریں گے تو اس میں ان کو زیادہ کامیابیاں ملیں گی لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ بزنس ہی کر سکتے بزنس کر لیں گے لیکن اس میں ان کو تھوڑا بہت لاؤس ہونے کا بھی خطر ہے وہ باقی سیونگ کرنے میں ان کو مشکلات کا سامنا رہے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو میں نے تھوڑا بڑا کر لی ہے دماغ کیلکیل بتا رہی کہ کچھ نہ کچھ زینی ٹینچنین کو 35-40 پہ بھی ملیں گی 30-32 پہ بھی ملیں گی 27-28 سال کی عمر میں بھی اور چھوٹی موٹی ٹینچنین کی زندگی میں جو زینی ٹینچنین ہے وہ چلیں گی اور دماغ جو دل کی لائن ہے یہ بلکل صدیٰ ایسے آ گئی ہے تو یہی سائن اور یہاں پر بھی دل کیلکیل ایک ہے اس کو ہم گرڑا لہ بینس بھی کہتے ہیں لیکن یہاں پہ اس کو میں دل کی ڈبل کیر کے دور پہ پڑھوں گا کیونکہ گرڑا لہ بینس کی میں آپ کو پہچان بتاتا ہوں وہ اس طریقے سے کام کرے گا لیکن یہ ارزلٹ سیم اسی طرح دے گی وہ گرڑا لہ بینس آپ کو اس طریقے سے نظر آتا ہے تو اب یہ دیکھیں یہ ادورہ گرڑا لہ بینس بنے گا اور یہاں پر دل کی لائن کمل ہے تو یہ دو دل کی لکیل دو دل کی لکیلے نظر آرہی ان کے ہاتھ میں دل کی لائن اور دماغ کی لائن آپ اس میں مکس ہوئی ہے اور یہاں سے پھر دماغ کی لائن باہر نکلی ہے اس کا مطلب یہ کہ تیس پہنتیس سال کی عمر تک تو یہ بہت زیادہ جذباتی فیصلے کریں گے لیکن تینتیس چالیس پہ جاکے ان کی شخصیت میں ایک ٹھہراو آئے گا پھر یہ اپنی بڑے اچھے فیصلے کرنا شروع کریں گے ان کے دل اور دماغ کے معاملات کو الگ لگ کرنے کی کوشش کریں گے اور چالیس کے بعد یہ زیادہ سوچ سمجھ کے زندگی گزاریں گے اور اچھے ڈسین لیں گے لیکن وہ جو جذباتی فیصلے والی نیچر ہوتی ہے وہ ان کے اندر برحال ضرور رہے گی کبھی کبھی یہ ضرور ایکٹیو ہو جائے گی یہ والی دل کی لائن اور یہ دل کی لائن دوڑ ڈبل جب دل کی لکیلے ہوتی ہیں تو ایسے بندے کی باڈی پہ مکمل اس کے دل کا قبضہ ہوتا ہے اور پھر دل کے اس قبضے کی وجہ سے انسان جذباتی فیصلے کرتا ہے دل کی باتیں زیادہ مانتے ہیں اور دل کی باتیں مان کے بندہ زیادہ تر کرتا اپنا نقصان ہی ہے تو نقصان ہی اپنا کریں گے چالیس سال کے عمر تک تو ان کی زندگی بڑی اچھی رہے گی لیکن چالیس کے بعد چالیس سے پچاس سال کے عمر میں بھی ان کی زندگی میں بلکہ پچاس تک تو ان کی زندگی ٹھیک رہے گی فیفٹی کے بعد ان کی زندگی میں پرابلم آنا شروع ہو جائیں گے ان کی زندگی میں سٹرگل بڑھے گی یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو سن لائن بھی آپ کو نظر آ رہی ہے سن لائن کو اوپر جا کے ایک لائن نے کٹا بھی ہے تو یہ بتاتی ہے کہ کچھ نہ کچھ روپے پیسے کا نقصان بھی کریں گے اور تھوڑی بہت ان کی ریپوٹیشن بھی خراب ہو سکتی ہے اور کچھ جذباتی فیصلے کرنے کی وجہ سے اولڈ ایڈ میں ان کو زندگی میں سٹرگل بڑھ جائے گی آپ دیکھیں نا یہاں تک قسمت کی لائن بڑی شاندار آتی ہے یہاں پہ پچاس سال ایڈ بن جاتی ہے فیفٹی کے بعد آگے قسمت کی لائن چلتی تو ہے ساتھ یہ شورت کی لائن بھی چل رہی ہے روپے پیسہ آتا رہے گا یہ نہیں ہے لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ بے تحاشہ دولت آنا یا بے تحاشہ کامیابیاں ملنا وہ نہیں ہوگا بس نارمل سی لائن گزرے گی اور بڑھاپا ان کا مجموعی طور پر اچھا رہے گا اللہ در ان کو خوشیوں اور کامیابیاں اطاف فرمائے گا اور امید ہے کہ جتنا بھی آگے ان کا بڑھاپا ہوگا وہ اچھا ہوگا لیکن سٹرگل سے جان چھوٹے گی نہیں ٹینچنے پرابلم مالی معاملات گریڈو ٹینچنے بچوں کے پرابلم ہم یہ ان کی زندگی میں ساتھ ساتھ چلیں گے تو یہ چیز بڑی واضح ہے اب ان کی اگر ہم شادی کی لائن دیکھیں تو شادی کی لائن تھوڑی مجھے ویگ نظر آتی ہے شروع میں بھی ایک باریک لائن ہے اس کے بعد بھی باریک لائن ہے تو اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ شادی میں جو بھی ان کا فہلا ریلیشن ہوگا وہ نہیں چلے گا وہ اتنا کامیاب نہیں ہوگا چاہے منگنی ہو کے ٹوٹ جائے یا محبت میں نکامی ہو جائے برحال جو بھی ان کا پہلا ریلیشن ہے وہ اتنا کامیاب نہیں ہوگا ہاں اس کے بعد پھر آئے ان کا جو ریلیشن بنے گا وہ انشاءاللہ کامیاب ہوگا زبردست ہوگا اگر اس میں بھی کچھ نہ کچھ پرابلم ضرور آئیں گے یہ نہیں ہے کہ پرابلم نہیں آئیں گے دیکھیں یہاں پر بھی ایسا ہی لگ رہے پہلے ان کا ایک قدر ریلیشن ٹوٹے گا منگنی بھی ٹوٹ سکتی ہے اور اللہ نہ کرے بیس سے پچیس سالی عمر میں شادی ہوتی ہے تو شادی بھی بریک ہونے کی طرف جا سکتی ہے جب ان کا پہلا ایک ریلیشن بریک ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر ان کی جو شادی ہوگی وہ امید ہے کہ کامیاب ہوگی لیکن کامیاب شادی میں بھی کچھ نہ کچھ پرابلم کچھ نہ کچھ مسئلے ان کو ضرور آئیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو ان کا جو لوشوبر چارٹ ہے اس میں وان نمبر دو دفعہ ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو نیم تیم دے گا ان کی عزت اور ریسپیکٹ میں اضافہ ہوگا نمبر دو ان کا کسی ہاتھ تک مس ہے تو بچپن میں جو ایک انسان کو محبت ملنی ہو دی اپنے رشتوں کی یا ماں کی محبت ملتی ہے یا بہت سارے رشتوں کی تو ایک محبت کی کمی ان کی ذنگی میں ضرور رہ گی تین نمبر ان کے پاس ہے تو روحانیہ سپلیچوالٹی ان کے پاس اچھی خاصی ہے اچھا خاصہ دین کا نالج ہے دنیا کا نالج ہے اس لحاظ سے بڑے زبردست ہیں فور نمبر کی کسی ہاتھ تک کم ہی پائی جاتی ہے تو جتنا ڈپلومیٹک ہونا چاہیے جتنا ان کو فلیور ہونا چاہیے تو کہیں نہ کہیں اپنے روپے پیسے کا لاز کریں گے اور ریلیشنز میں بھی ان کو کچھ نہ کچھ پرابلم پیش آئے گی فائیٹ نمبر بھی کسی ہاتھ تک مس ہے تو جو ریدو زندگی ہے وہ تھوڑی دسترب ہوگی جوب کے لحاظ سے بھی ان کو پرابلم کا سامنا رہے گا کیونکہ ان کے بس چار اور پانچ اور آٹھ کسی ہاتھ تک نہیں ہیں جب آپ کے بس چار پانچ اور آٹھ نہیں ہوتا تو آٹھ نمبر بھی آپ کو سٹیبل کرتا ہے آپ کو پانچل بناتا ہے آپ اپنے کسی گول کو لے کے چلتے ہیں تو جب انسان تھوڑا سا اپنے مقصد سے ہٹ جاتا ہے اور بس جیسے تیسے کر کے اپنا ٹائم گزارنے کی کوشش کرتا ہے کوئی پلیننگ نہیں صحیح کر پاتا تو اس وقت پھر انسان کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں یا انسان زندگی میں لاپروائی میں غلط فیصلے کرتا ہے تب بھی آپ کا نقصان ہو جاتا ہے تو زندگی میں سٹیبل ہونے میں ان کو ٹائم لگے گا بلکہ 50 کے بعد یہ پھر وہ جو ایک سٹیبلٹی زندگی میں آئے گی وہ 50 پہ جا کے پھر ان کے کچھ کام خراب ہونا شروع ہو جائیں گے اور ان کی زندگی میں سٹیگل بڑھنا شروع ہو جائیں گے ٹرپل سکس ہے ان کے ذائعے میں تو ٹرپل سکس جب ہوتا ہے سکس نمبر تو یہ ضرورت سے زیادہ آپ کے اندر مادیت پسندی کو بڑھا دیتا ہے آپ کے اندر چیزوں کو جلدی جلدی حاصل کرنے کی خواہش بڑھ جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں پھر آپ گلدیاں کرتے ہیں اور جلدبازی یا جذباتی فیصلے آپ کو لے ڈوبتے ہیں اس میں آپ اپنا نقصان کر لیتے ہیں نائن نمبر بھی ان کے پاس ہے تو کسی حد تک غصہ ایگو ان کے اندر پائی جاتی ہے لیکن یہ اپنے غصے پر کسی حد تک کنٹرول کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ ان نجھے امید ہے کہ یہ جو دوہزار پچیس چھبیس آر ہے اس میں ان کی زندگی میں آہستہ آہستہ بہتری آئے گی اور جو بھی ان کی زندگی میں کافی زیادہ ٹینشنی پرابلم چل رہے ہیں ان میں بھی کمی آئے گی اور آگے اگر یہ پلیننگ کے ساتھ چلیں گے سمہنکاری کے ساتھ کام لیں گے جذباتی فیصلے نہیں کریں گے تو اللہ تعالی ان کو ضرور کامیابی آنطاق فرمائے گا تو فرنٹ اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ تعالی آپ کو خوش و فرم رکھتے اپنی حفاظت میں رکھتے جن لوگوں نے اپنا ہاتھ ہی کروانے میں ریسی نمبر پر رابطہ کریں آپ اپنے رائٹ ہینڈ کی پکس پہ دیں لیفٹ ہینڈ کی پکس پہ دیں اپنا نام اور لیٹ آف برس سینڈ کریں تو پھر انشاءاللہ آپ کلو شوبر چارٹ بھی بنیں گا آپ کے دونوں آکم کی پھول ڈیٹیل میں ریڈنگ ہی ہوگی باقی چارتیز ہیں جب آپ ریڈنگ کے لیے رابطہ کریں گے تو چارتیز آپ کو تعدیلیں گے اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ